موسیقی بلکل ہمارے پرانے پینلسٹ ہیں کئی موقعوں پر آپ نے ان کے ساتھ سمباد کیا ہے اپنے دسکوک سے ہم نے ملوایا ہے تو آج ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں ابھی رنجن جی بھگمان رام تو آگے اور ایسا لگ رہا ہے کہ رام کے نام کے آگے جتنے چنابی مددیں ہیں یا بن سکتے تھے وہ سبھی گون ہوتے جا رہے ہیں اور پورا دیش رام میں ہے کسی اور چیز کی کسی اور مددے کی چورت ہی نہیں رام کا نام ساتھ میں نریندر موڈی ہے سمجھنا ہم یہ چاہتے ہیں بیہار کے پریپرکش میں بھی سمجھے لیں کہ رام کے آنے کے بعد جب پران پتستہ ہو گئی ہے بی جے پی کو کتنا فائدہ ہوگا انڈیا بلوک کو کتنا نقشان ہوگا کیونکہ انڈیا بلوک کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس نے تو نیوتا ہی اشکار دیا تھا شکار ہی نہیں کیا تھا اور یہ بھی ہم بیہار کے پریپرکش میں بات کریں تو بیہار کا جو سیاسی تاپمان ہے وہ دیکھی رہے ہیں یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے کہ نتیز کمار بی جے پی کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں آج بھی راج جیپال سے پاچٹ ہوئی منتر نہ ہوئی اور کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی سی ایم کے پد کے لیے بھی تیار ہے بنے رہیے لیکن بات خسی ہوئی ہے ساتھ ساتھ چھناو پد تو ابھی رنجن جی سب سے پہلے آپ سے ہی سمجھیں گے آپ پٹنا سے لے کر دلی ٹک کی طوفان کو سمجھتے ہیں ہی رام کے نام کے آگے کیا سارے مددگون ہو جائیں گے بی جے پی کو کتنا فائدہ ملے گا انڈیا بلوک کو کتنا انکشان ہوگا اور بیہار میں یہ دی رام پورے دیش میں ہے کنکن میں ہے تو پھر بی جے پی کو کیوں لگ رہا ہے کہ نہیں اس کے بعد بھی بیہار میں ہمیں نتیش کمار چاہیے ابھی رنجن جی آپ کے ٹکنی نشت روپ سے گیانشور بھائی دیکھئے رام تو بھارت کے بھگوان ہے اور بھارت کے بھاگی ویدھاتا ہے راستگان میں پتا نہیں ہم روپ اس بھاگی ویدھاتا کا گان کرتے آ رہے ہیں پچھلے ستر پچھتر سال سے لیکن بھارت کے جو بھاگی ویدھاتا ہیں وہ اصلی بھاگی ویدھاتا تو بھگوان شری رام ہی ہے تو اس لئے بھگوان شری رام کا جو مدہ ہے وہ مدہ تو دیکھیں ایک بہت بڑا مدہ ہے لیکن میں ایسا بھی نہیں مانتا کہ یہی ایک مدہ کسی بھی چلاو میں رہے گا اور باقی سارے مدے گاؤن ہو جائیں گے ہاں یہ ایک مکھ مدہ رہے گا یہ ایک پرمک مدہ رہے گا ایک پرمک تم مدہ رہے گا لیکن اور بھی سارے مدے رہیں گے جیسے بیہار کی ہم لوگ اگر بیہار کے سندر میں بات کریں گے تو بیہار بڑا کامپلیکیٹڈ اسپیٹ ہے وہاں پر کیونکہ ان کے مدے نہیں ہیں بیہار میں جانت کے بھی مدے ہیں بیہار میں بگاس کے بھی مدے ہیں لائنڈ آرڈر کے بھی مدے ہیں محلاؤں کے یواؤں کے مہنگائی کے بیروزداری کے باڑھ کے سکھار کے ترہ ترہ کے مدے بیہار میں اور چونکہ بیہار ان سارے مدوں سے کہیں نہ کہیں بری طرح سے پربابیت ایک راج ہے اور ان مدوں کا اور سمسیاؤں کا پچھلے تیس برتیس سال سے کوئی سمادھان بھی اس طرح کا ٹھوس نکل کر نہیں آ پایا ہے تو اس لئے وہ سارے مدے بھی رہیں گے رام مندر کا مدہ بہت مکھ مدہ رہے گا پھر بھی بی جے پی کو اس لئے کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے اس مدے پر کیونکہ مدہ چلتا ہے لیکن مدے کو چلانے والا جو نیتریت چاہیے وہ نیتریت بی جے پی کے پاس بیہار میں نہیں ہے مدے کو چلانے والا جو سپورٹنگ نیتیا چاہیے جو پولیسیز چاہیے وہ سپورٹنگ پولیسیز بیہار کے اندر بی جے پی کے پاس نہیں ہے اس لئے رام مندر کا بہت بڑا بھاوناتمت مدہ ہے اور یہ مدہ چلتا ہے پورے دیش میں چلتا ہے آپ جانتے ہیں پچھلے 30 سال سے یہ مدہ چل رہا ہے اس کے باوجود بیہار میں بی جی پی کو اسی لیے confidence نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں مانتا ہوں کہ بیہار میں اس بار رام مندر کا مدہ چلے گا دیکھیں ابھی تک ہے کیول مدیوازی تھی ابھی تک کیول باتیں تھی کہ رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے لیکن جب 2019 بیٹوار سپریم پورٹ کا فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد جس تیزی سے کام کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ایک بھب مندر کا نرمان ہوا پران پرتیسٹھا ہوئی تو لوگوں کو پہلی بار جو ہے جو بی جی پی کے سپورٹر بھی ہوا کٹھتے تھے نا 2019 سے پہلے ان کے من میں بھی سلشہ رہتا تھا کہ بھائی رام للا ہم آئیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے پتہ نہیں ہے نارے بازیاں چل رہی ہیں مدیے چل رہے ہیں گھوشنا پتر میں بخان چل رہا ہے بھاشن بازی چل رہے ہیں پتہ نہیں بن بھی پائے گا نہیں بن پائے گا بٹ فائنلی اب وہ بن گیا ہے بن گیا ہے پران پرتیسٹھا ہو گئی ہے لوگوں نے جانا شروع کر دیا آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا جن سہلاب ایوڈیا میں اترا عمرہ تو اب وہ مدہ نشطت روپ سے چلے گا بیہار میں بھی وہ چلے گا رام تو دیکھو سب یہ بھگوان سبھی جاتیوں کے بھگوان ہیں رام کو آپ اگڑوں کا بھگوان نہیں کہہ سکتے پچھڑوں کا بھگوان نہیں کہہ سکتے رام کو تو یہاں تک مسلمان بھی مانتے ہیں تو رام کا جو مدہ ہے وہ نشطت روپ سے چلے گا لیکن بی جے پی کو دیکھو بہت محنت کرنی پڑے گی لیڈرشپ کے لیول پر کیول نریندر موڈی کے نام پر اگر یہ چاہیں گے کہ ہم بیہار جیت تب لے جائیں گے جیسے ادھر ہم نے راجستان جیت لیا مدھو پردیش جیت لیا سکیسگر جیت لیا بیہار complicated state ہے یہاں پر جاتی کے مددے بھی ہیں اور بھی بہت سارے مددے ہیں تو بی جے پی کوئی یہ ضرور سوچنا پڑے گا میرے خیال سے گیانے شرد نہیں نہیں آپ کو لگتا ہے یہی کارن ہے کہ اب بھی نتیز کمار سے بات چل رہی ہے یا بی جے پی چاہتی ہے کہ نتیز کمار آ جائیں اور اس کے بعد ہم بیہار میں چالیس کی چالیس سٹیں مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ رام دیکھیں یہ دیش کا چناؤ ہے پردیش کا چناؤ نہیں یہ چناؤ نریندر موڈی کے نام پر لڑا جا رہا ہے بھگوان رام اب آ گئے ہیں تو نریندر موڈی کے سامنے تو کوئی دوسرا ہے نہیں تو دیش کے دوسرے پردیشوں میں موڈی کا نام چل جائے گا لیکن بیہار میں صرف موڈی کے نام سے آپ بیہار نہیں جی سکتے ہیں بیرنجن جی یہ مانتے ہیں جی بالکل میں آپ کی بات سے سامت ہوں اور میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا گانیشور جی اور اسی لیے یہ بات گاہے بگاہے دیکھئے ہوتی ہے کہ نتیش کمار ادھر آ جائے اب نتیش کمار اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ بات سچ ہے دیکھئے یہ بات سچ ہے کہ جو بیجے پی کا سپنا ہے کہ بیہار میں انڈیے چالیس کی چالیس سیٹے جیتے تو نتیش کمار کے آنے سے چالیس کی چالیس سیٹے بھلے نہیں جیت پائے لیکن ان چالیس سیٹے پچھلی بار انڈیے نے جیت کر دکھایا ہے تو نتیش کمار کے آنے سے وہ سمبھب ہو سکتا ہے نتیش کمار اگر نہیں آتے ہیں تو بھی شاید DJP اور NDA جو ہے آرام سے 25-30 سیٹے اس بار جیت جائے گی رام مندر کے نام پر اور نریندر موڈی کے نترت کے نام پر اور بھی جو بپکش کی طرف سے ایک نترت ویہنتہ دکھائی دیتی ہے نتیوں کی پنگتہ دکھائی دیتی ہے اور تئی مددوں پر تنکیوزن دکھائی دیتا ہے شکشہ سواست کے مددے پر بھی کوئی ڈیلیوری تو پچھلے 32 سال میں بیہار میں ویسی ہوئی نہیں ہے باہر سکھار کے مددے جس کے طرح سے جیسا میں نے پہلے بھی کہا تو بپکش بیہار وہ کوئی اتنا بھی سٹرونگ نہیں ہے کہ اگر نتیش کمار نہیں آئیں گے تو بی جے پی کا سوپرا ساف ہو جائے گا ایسا نہیں ہے 25-30 سیٹے تو میرا ماننا ہے کہ پھر بھی بی جے پی جیتے گی لیکن نریندر موڈی اور امید شاہ جو ہے نا اتیانت مہتوا کانکشی لیڈر یہ سو میں سو نمبر لانا چاہتے ہیں گیانشوردی یہ وہ ویدیارتی نہیں ہے جو سو میں نبی نمبر لا کے یہ خوش ہو جائیں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ راجستان میں مدی پردیش میں ان راجیوں میں ساری کی ساری سیٹیں جیت لیتے ہیں اور پھر بھی ان کی ترشنا سماپت نہیں ہوتی ہے پھر بھی ان کو لگتا ہے کیسا کیا کریں جو کہیں پر بھی اگر ڈینٹ لگ سکتا ہے تو اس ڈینٹ کی بھرپائی ہو جائے تو اسی رنمیتی کے تحت دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیہار کے بی جے پی نیتا چاہے جو بھی اس وقت بیانبازی کر رہا ہے لیکن کنڈریہ نیتروت میں ایک ہے سیکنڈ تھوٹ یہ آیا ہے کہ کیا نتیش کمار آ سکتے ہیں تو اگر نتیش کمار آ سکتے ہیں تو بی جے پی کو دیکھئے پرابلم نہیں ہوگی پرابلم ہوگی کہ باتچیت کیا ہو رہی ہے تو باتچیت میں دیکھو جیسا کی میں سمجھ رہا ہوں اس وقت جو میری انترنگ ستروں سے جو جانتاری مجھے ملی ہے بی جے پی اس دیش کمار کو دوہزار پچیس کے بیدان سبح چناؤں تک مکہ منتری بنائے رکھنے کو بھی تیار لیکن بی جے پی بہت صاف آسواسن چاہتی ہے کہ بھئی آپ نے دوہزار بیس کے بیدان سبح چناؤں میں اعلان کر دیا ہے باقاعدہ کہ ہم اگلے چناؤں میں نہیں لڑیں گے یہ میرا آخری چناؤں تو آپ ہم سے پرامس کیجئے کہ پھر دوہزار پچیس میں آپ کوئی کھیل نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اب جو ہے آپ اتنے دن تک بڑے بھائی بن کے رہے دوہزار بیس میں آپ چھوٹے بھائی بن گئے پھر بھی ہم نے آپ کو بڑے بھائی جیسے آدھر دیا بار بار آپ پالا بدل لیتے ہیں پلٹی مار دیتے ہیں تو اس بار اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے دوسرا یہ آسواسن چاہتے ہیں تیسرا یہ بھروسہ بھی NDA BJP دینا چاہ رہی ہے نتیش کمار کو اگر آپ ہماری شرطوں پر آ جائیں گے تو یہ بات ضرور ہے کہ ہم آپ کو دوہزار پچیس کے بات ایک سممانجنک پلیسمنٹ دے گے ہم سممانجنک پلیسمنٹ وہ آپ کو کیبنیٹ میں دے سکتے ہیں ہم راجیپال وغیرہ بنا سکتے ہیں یا یا آپ NDA کے ساتھ اگر لڑنا چاہیں گے تو آپ لڑیے لیکن پھر مقیمنتری کا چہرہ ہمارا ہوگا آپ کو جو بھی کرنا ہو وہ کیجئے جی میں ہیمن جی سے سمجھتا ہوں محمد جی آپ پٹنا میں بیٹھے ہیں آپ گاؤں بھی جاتے ہیں اور دن بھل لوگوں سے ملتے رہتے ہیں ساماجی سروکار آپ کا بہت لمبا ہے اور بھگمان رام آ گئے بھگمان رام کے نام کی گونج گھر گھر میں اور دیکھیں جو اکچھت پہنچایا گیا اس کے ساتھ ایک دس پسٹو کی پسٹکہ بھی پہنچائے گئے اور اس پسٹکہ میں جس طریقے سے تار سیبکوں کی سہادت کو دکھایا گیا انہیں اسمرن کرایا گیا لوگ اس پسٹکہ کو دیکھ کر بھابک ہو جا رہے ہیں اور رام للا کے بیراجنے کی خوشی منا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا دوہجا چوبیس کا چناؤ دیس میں ہم بسے سوپ سے بیہار کی شرچہ کریں رام کے نام پر ہی لڑا جائے گا یا پھر جو نتیز کمار جی جسوی عادت کی شرکار نے آرکچن کا ڈائرہ بڑھایا جاتیے گنہ کرائی چورانمے لاکھ پریواروں کو دو لاکھ روپے دینے جا رہے ہیں اس کا بھی کوئی آدھار ہوگا لیکن ابھی رنجن جی کا یم مط ہے کہ یا دی نتیز کمار نہیں آتے ہیں تب بھی بھگوان رام اتنے بڑے کھیب انہار ہو گئے ہیں کہ بیجے پی کو انڈیے کو بیہار میں پچیس سے تیس سیٹے مل سکتی ہے تو سوال یہ بھی ہوگا اگلے راؤن میں ہمیں بیرنجن اسے لیں کہ یا دی نتیز کمار چلے گئے انڈیے میں تو آر جی ڈی کا کیا ہوگا اس کا مطلب آر جی ڈی کا شپرا ساپ ہو جائے گا تو دھر اور بیہار میں جات ہیمن جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان دونوں کرا دیں گے تو پھر اس پر بھی چرچہ کریں گے لیکن بہرحال لوگ سوا چلا گیا سر بھائی آپ دھنیواز آپ کے درسکوں کو میرا نوشکار اپنے opening ریمارک میں آپ نے یہ کہا تھا کہ بھی ایسے پھائیدہ کتنا ہوگا بھی ایڈی ایلائنس کو کتنا نقشان ہوگا تو میں اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھاگوان رام بھارت کے بھاگی 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 رام سب کے بھاگوان نہیں ہے یہ بھی تتھ ہے اس دیس میں الگ الگ گھرموں کے ماننے لوگ ہیں الگ الگ آس تھا کے ماننے لوگ ہیں اب رہی بات کی جو بھاگوان رام کی پران پرتشتھا ہوئی ہے میں نے جو کہا اس کو وہ ہندو وں بھاگوان پرتشتھ نقشان ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں کو فائدہ نقشان سے اوپر اٹھ کر کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دیس کو ایک سب سے بڑا نقشان یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک بھاگوان کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس دیس کا پورا لوگتانتر اور اس دیس کی جو لوگتانتری روایت ہے اس کو نقشان ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ پران منتری جی جب وہاں پر انوستان میں سامل ہو رہے تھے ان کے سارے سرکشا کرمی اپنا یہ ڈریس اتار کر کے اور دھوتی پہنے ہوئے تھے یہ کس ڈریس وہاں پر جائیں آپ بتائیے کہ اس دیس میں راہل گاندی کی نیا یاتر چل نہیں ہے اس پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اس دیس کو لوگتانتری پرمپراؤں کے انسار چلانے کی جتنی سرکار کی ہے ہمارے میڈیا لوگ کی بھی ہے ہم لوگ کون سا سوال اٹھا رہے راہ ہے آپ بتائیے کہ سنکر دیو کے مندر میں جانا چاہ رہے تھے کل راہل گاندی ان کو سترے کلومیٹر دور روک دیا گیا ان لوگ نے سرک پر بیٹھ کر کے راہ راگ را جا رام سیتا رام سب کو سنمتی دے بھگوانی گا رہے تھے کتنا کتنے لوگوں نے دکھا یہ آپ کیا چاہ رہے کہ سارے بیپکس کی آواز کو ساری اسامتی کی آواز کو دبا دیا جائے اور اس کے بعد پھر بھی کہا جائے کہ اپنے بیہار میں دربھنگا میں کل وہاں قبرستان کو جلائے گیا ہے وہ بتائیے کہ کون لوگ رہے تھے رام یہ جن بھومی رام مرد میں پران پردیشتھا کی نکالا گیا اور ساتھ میں جو ساری کنالی قبرستان تھا نہیں 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 ایک بھی نہیں ایک بات اور میں کہ رہا ہوں بتائیے کہ وہ لکھنو میں ہی ہو رہا تھا آپ بتائیے کہ مد پردیس میں ایک پولیس کا انسپیکٹر بھا 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 سپان کر کے ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا تو یہ آخر کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں آپ ہم کہا رہے ہیں کہ بھا اس دیس میں 56 کوٹی بھا بھا پڑیوار ہیں جن کی آمد 6 000 کم ہے ان کو 2 لاکھ روپے سرکار non refundable دے رہی روز روز گار کھڑا کرنے کے لیے تو یہ سم مد جو آپ چلے گا کی نہیں چلے گا بھا بھا سکتا ہے کہ بھا مد چل جائے لیکن کیا یہ ہم تین آدمی سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں راجت خائدہ کسی کو اس سے ہو جائے لیکن میں کہ رہا ہوں کہ اس دیش کو برا نقصان ہو جا رہا ہے یہ سب کو دیکھ لینا چاہیئے رہی بات نتیز کمار کی میں سمجھتا ہوں گی میری جتنی سمجھ ہے کہ نتیز کمار کہ نہیں جا رہے ہیں اس لئے کہ جس دن نتیز کمار تی کریں گے جیتن ڈام آج 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 آگ آج آج آhew ہوا ہے دیکھیں ایک ریپورٹ ہے تیرے پن پتیسٹ ویسے لوگ جو نیامیت روپ سے پوجا کرتے ہیں چاہے وہ اپنے مندر میں گھر کے ہی مندر میں کھرے ہو کر بھگوان کو پنام کرتے ہیں وہ بی جے پی کو بوٹ دیتے ہیں اور آپ نے کل دیکھا کہ پورے دیش میں دیوالی مند رہی تھے کیسے بی پک جل رہے تھے بھگوان نام کا جو جل رہا تھا آپ نے جلایا نہیں جلایا مجھے پتہ پر میں مانتا ہوں کہ بی جے پی کا کمپینت ہے اس لیے میں اس کو ڈیپک نہیں جلایا حالانکہ میرے گھر میں پوجا پارٹ میری پتنی پوجا کرتی ہے میں ناؤنڈ بلیور ہوں اور میری پتنی پوجا کرتے ہیں میری ماں پوجا کرتے ہیں میرے گھر میں سب لوگ پوجا کرتے ہیں میں ان کی آسٹھا کا سمان کرتا ہوں نہیں وہ آسٹھاوان ہے لیکن بی جے پی کے وہ ٹرولر نہیں ہے اچھا نہیں تو ٹھیک چلیے ٹرولر نہیں ہے لیکن آپ ہمیں بتائیے مطلب ایک بریش پرتکار کی حیثیت سے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بائیس جنوری کے بعد محول بدلہ ہے بدلتا ہوا دکھ رہا ہے اور اس کا فائلہ صاف طور پر جس طریقے سے لالوی آدم نے کہا دیا ہم نہیں جائیں گے یہ جو سینٹیمنٹس ہے لوگ کے پاس پہنچا ہے آپ میں آپ کو ستہ نرائن بھگوان کی پوزہ میں امنتر کروں اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ پوزہ کر رہے ہیں ہم نہیں آگئے تو میری بھابنا آہت ہوتی سمجھے آپ چھپ رہ سکتے تھے آپ خاموس رہ سکتے تھے آپ کہہ سکتے تھے میں بار میں چلا جاؤں گا ہاں لیکن آپ میں آپ کو سکتے پوزہ کر ملکن دے اور آپ کہہ دیجئے تو یہ فائدہ اور نقصان آپ کو نہیں لگتا کہ بھوٹ بینک بڑھ گیا کل کے بعد سے جانسو بھائی آپ اپنے گھر میں کروائیں گے وہ مسئلہ ہے اور یہ الگ مسئلہ ہے میں ایک پولیس ادھکاری کے پاس بیٹھا ہوا تھا تین دن پہلے وہاں پر چار پانچ لوگ بھگوہ دھاڑی لوگ جھنڈا لے کر کے ان کے دفتر میں آگئے جھولا ٹانگے ہوئے اکشت اکشت لے کر کے انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان کو دیا وہ کتاب دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور اس کے بعد انہوں میں سے کچھ لوگوں نے میری اور ہشارہ کیا کہ ان کو بھی دیئے انہوں نے میری بڑھا ہے میں نے کہا کہ میں یہ نہیں لوں گا تو ان نے کہا کیوں آپ تو ہندو دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہ بلکل سنجوگ بس میں ہندو پریبار میں پیدا ہوا ہوں لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ بی جے پی کا پولٹیکل کمپین ہے اس لیے میں اس کو نہیں سکار کرتا ہوں میں نے اس کو اس روپ میں ریجیکٹ کیا ٹھیک نا تو آپ کیا سترین کتھا ہوں اور یہ جو کمپین ہے دونوں ایک جیسی چیز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو اگر ملے جن لوگوں نے انکار کیا چاہے کانگریش نے منہ کیا کانگریش نے کہا کہ ایجے پارٹی ہم نہیں جائیں گے باقی اس کے جو ان کو انہوں نے اپنے نیتاؤں کو فریق کیا کہ جس کو نیجی آستھار کے طور پر لوگ جا سکتے ہیں میرا کمار ہاں گئے ہوئی تھی اور ڈیٹھ سارے لوگ گئے ہوئے تھے بہت سارے لوگ پہلے بھی گئے ہوئے تھے تو بی جے پی آمنتریت کرے اپنے پولیٹیکل کمپین میں بی جے پی کا تو یہ مندر بنانے کا اس کا ایجنڈا تھا اس نے تو اپنے پرساؤں لے رکھا تھا پالمپور سے ہی تو اس پرساؤں کے انصار وہ کام کر رہی تھی اس کے ایجنڈے میں لگاتار سامل تھا تو بی جے پی کمپین چلا رہی ہے اس کے لیے بی جے پی وہاں دیکھئے آپ نے کہا کیا بولتا ہے کہ ہم نے اس اکچھت کو سکار نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں اس پرسطہ کے ساتھ بی جے پی کو فائدہ ہوا بی جے پی کا بورٹ بڑھا کی نہیں بڑھا اور انڈیا بلوک کو نقصان ہوا کی نہیں ہوا اس پر میں آ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوا انیس سو بیرہ انیس سو بیرانوے اس سمیں تو سائد مجھے لگتا ہے کہ آپ آج اکھوار میں آ گئے ہوئے تھے میں اس سمیں نہیں آیا تھا تو آپ بتائیے کہ انیس سو بیرانوے میں جو بابری مسید توڑی گئی اور اس کے اس کے انصار جو اس سمیں جو دیس کا جو محول پورا بنا تھا کوئی نہیں کہا رہا تھا کہ بی جے پی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے لیکن اس کے بعد جو چنا ہوئے اس راجے میں جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی تینوں راجیوں میں بھی جے پی ہار گئی ٹھیک نا وہ بھی ایک کلائمکس تھا تو یہ کلائمکس بھی دیکھنا ہے کیونکہ اس دیس میں کاؤنٹر نیریٹی بھی ہے جو نیا یادترہ چل رہی ہے راہل گاندھی کی وہ بھی ایک سوال ہے وہ سوال بھی باز کے باز کے کندر میں ہے وہ سوال بھی ہے اس دیس میں لوگتندر کا اس دیس میں سمیدان کا اس دیس میں روجی روجگار کا اس دیس میں سچا اور سواس کا یہ سوال گون نہیں ہو گئے ہیں یہ سوال پٹل پر ہے ہاں یہ سوال میڈیا اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال لہا ہے آپ کوئی یہ کہتا ہو کہ ہم ایک ہزار روپی پٹول کھڑی دیں گے لیکن موڈی جی کو ہی لائیں گے تو اس کو بھی کرنے والے لوگ ہیں اس کو بھی کرنے والے لوگ ہیں اس کو بھی دکھانے والی میڈیا ہے لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ ایک ہزار روپی پٹول ہو جائے گا تو ہم اور آپ برداس کر پائیں گے اس کو نہیں برداس کر پائیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ڈال لائف جو چیزیں ہوتی ہے جس کو آپ حقیقت سے بڑھا کر کے دکھاتے ہیں وہ چیزیں کتنا چیزیں یہ اس کو پرباوید کرتی ہے وہ دیکھنے والی چیز ہے یہ ضرور ہے کہ آج کی تعلق میں بی جے پی نے جو رام مندر پران پر تشتھا کے جڑیے جو محول بنایا ہے اس کا اس کا فائدہ ہوتا ہوتا ہے اس کو دکھتا ہے لیکن یہ کہا دیا جائے کہ اسے کلین ہو جائے گا میں ایسا نہیں مانتا ہوں کیونکہ ابھی جب بہت بچا ہوا ہے ابھی گنگا میں بہت تانی بہنہ ہے ابھی چناؤ کی گھوشنا ہونی ہے اور سامنے جو چناؤ میں جو بڑھنا ہے وہ ہے کہ دیکھئے دو ہزار انیس میں سترہ سیٹے نیٹیز کمار کے ساتھ مل کر بی جے پی نے جیتا تھا اور چھا سیٹے لجے پی نے تئیس سیٹے کیا آپ کو لگتا ہے بغیر نیٹیز کمار بی جے پی الائنس پھر سے تئیس سیٹوں پر جیت حاصل کر لے کا رام بھی آگئے ہیں کیونکہ ابھی رنجن جی نے کہا نیٹیز کمار نہیں بھی آتے ہیں تو پچیس سے تیس سیٹوں پر بی جے پی کو جیت مل سکتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا دکھ رہا ہے اس کو سمجھ دے کے لیے تھوڑا تھا اگر گاؤں کے راستر پر اتری ہے تو اس بات سمجھ میں آئے گی جیسے کی میں جس گاؤں کا رہنے رہنے والا ہوں وہاں پر ہمارے گاؤں میں بہت سارے گریب گروہ ہیں اس میں دلی سماج کے لوگوں کی بہتایت ہے تو کل ان گھروں میں بجابتہ دروازہ گوبر سے لپا گیا اس لوگوں کے گھروں میں خیر پوری بنا اور مہلائیں جو بھکرا شندر کہتے ہیں جو خاص اوثروں پر لگایا جاتا ہے یہ اس میں ماتھے پر تو وہ سب لگایا گیا تو جب میں نے بہت سارے لوگوں سے باچت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو یہ پتہ ہے کہ پوجا پاٹھو یہ رام جی کا کوئی آج آئیوجین ہو رہا ہے میں نے انہوں نے اپنے ہندی یہ لوکل باچت میں اُرکا رہی تھی تو اس لئے ہم لوگ کو جانے کہا رہی تھی تو ہم لوگ گھر میں پوجا ہم لوگ کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام آستھاوانوں کو بی جے پی کا بوٹر نہیں مان لیجئے یہ یہ ماننے کی گلتی نہ کر لیجئے کہ وہ جتنے لوگ آستھاوان ہے وہ کل جو جنہوں نے اپنے گھروں پر اگر دیا جلا بھی لیا ہے اور وہ اور انہوں نے گھر میں کھیر پوری بنائی بھی ہے اور پوجا پاٹھ بھی کیا ہے وہ سارے کے سارے بی ای پی کی بوٹر نہیں ہے جی مجھے مجھے جو جانکاری ہے آپ مجھے پر پو سنسلیہ چھت سے آتے ہیں بغیر بھگبان نہیں میں بیسالی سنسلیہ چھت سے ہو بغیر بھگبان رام کے وہاں لوچپانے دو لاکھ یا دھائی لاکھ بھگمتوں سے جیت حاصل کی تھی وہ بھی بھرہم بابا کوہر آکھر بھگبان سواب کوہر آکھر اب تو بھگبان آگے ہیں ہاں تو اس تھیتیا پہ سیتیا تو اور کتھین ہونی ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ اس میں کا الائنس اور آج کا الائنس بدلہ ہوا ہے ابھی ابھی کے الائنس میں بات کریں گے اس میں نتیش کمار نہیں تھے ادھر اس وقت نتیش کمار ادھر تھے نتیش کمار آج کی تاریخ میں ادھر ہیں تو تو جو انکھ گنیت ہے اس انکھ گنیت کی لحاظ تے اگر دیکھیں گے آپ تو وہ اتنا سہج نہیں ہے جتنا سہج اس میں دکھ رہا تھا یہ دو ہیار چودہ میں نتیش کمار تیسرا کون بنے ہوئے تھے اس میں نتیش کمار الگ رہے تھے وہ بھی یاد کیجئے نا اس کو نتیش کمار کے امیدوار بیجائے سہنی کو ہمارے سنسلی چیتر میں ایک لاکھ پی سیر بوٹ آیا تھا میں اس طرح کی بھوشت وقت کی طرح بات نہیں کروں گا لیکن جو جو یہاں پر پورا جو گنیت مجھے دکھائی دے رہا ہے اس لحاظ سے جو جو انڈی ایلائنس ہے وہ ایلائنس اگر اپنے ون ٹو ون فائٹ کرنے کے لیے اگر پورا سمکرن اس کا بیٹھ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی ایلائنسے کے لیے بہت مشکل ہوگی یہاں سے ڈبل ڈیجٹ میں بھی جانا جی ڈبل ڈیجٹ میں بھی جانا ابھی رنجان جی یہ کارے ڈبل ڈیجٹ میں بھی جانا مشکل ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو کارے نیٹیش کمار کہیں نہیں جا رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ بیہار میں کھچری کیا پک رہی چاچا چاچا بھتیجے میں سمبند کیسا رہ گیا ہے آج بھی نیٹا جی صبح چند بوز کی جینتی تھی دونوں دور دور بیٹھے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی سرائی رنجن سمستی پور میں ماں رام جانتی کولیس ڈیجٹ اور گھٹن ہوا وہاں بھی نیٹیش کمار نے کچھ نہیں بولا تو دوڑیا دیکھ رہی ہے چند سیکھر جو لگاتار بول رہے تھے کلتی راز کے بارے میں مانس کے بارے میں دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان نہیں نہیں ہیں ماننے والے کم لوگ ہیں گیتہ پریس ہر مہینے ایک لاکھ کونپی رامچورید مانشہ پر ہے اور ایک پرتی نہیں بچ رہی ہے اگلے پندر مہینوں تک کی بکیں گے گھر گھر گیتہ پہنچایا جا رہا ہے اکچھت کی بات ہے مندینے اور دیکھیں میں اس بات سے سمبت نہیں ہوتا ہوں جب چار پاکیوں میں کون سے نیتا ہو نہیں ہوتے ہیں جو ٹوپی پینگا چل جاتے ہیں کون نیتا نہیں ہوتے جو ٹوپی پینگا چل جاتے ہیں اس کا یہ جواب نہیں ہے نہیں جانا چاہیے لوگوں کو نہیں جائے کیوں جاتے ہیں لوگ غلط ہے نہیں جائیے آپ کیا مطلب ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے چلیے تو پھر وہی بات ہم کر رہے تھے کہ جو مندین بنا چلیے بی جے پی نہیں بنایا مان لیجئے تو وہاں تو سارے لوگ درسن کرنے جارے آج آپ نے دیکھا ہی کس طریقے سے تو بیہار میں چاہ چاہ بھتیجے میں جو کھچری پک رہی ہے وہ تو کچھ اور ہی سنکیت دے رہا ہے دلی میں بھی آپ سن رہے ہیں بلکل بلکل جانشور جی دیکھیں میں ایک دو چیزیں جو ہے پہلے سپسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے بھائی آپ بیقتیگت روپ سے اگر آپ پوچھیں گے ندیش کمار کے سمرتک ہیں یا بیرو دی میں نہیں جواب دے پا ہوں گا لالو یادب کے سمرتک ہیں یا بیرو 근ی Aku دے پاؤں ambi کمار کے سمرتک ہیں یا اگر میں جواب نہیں دے پاؤں گا کیونکہ یہ میری نیچی چیز ہے میں لیکن پتار کے طور پر میں ایک پتار کے طور پر کہول آپ کو زمینی تتیع کے بارے میں جو میں نے دیکھا ہے محسوس کیا ہے لوگوں سے بات کیا ہے اس کے آدھار پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک بات دوسری بات جب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ بھائے مندر کی راجنیتی ابھیرنجن جی صحیح ہے یا غلط ہے تو میرا جواب الگ ہوگا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جاتی ہے جنگڑنا کی راجنیتی ابھیرنجن جی صحیح ہے یا غلط ہے تو میرا جواب الگ ہوگا آپ مجھ سے پوچھیں گے آرکشن کی راجنیتی ابھیرنجن جی صحیح ہے یا غلط ہے تو میرا جواب الگ ہوگا لیکن جب آپ نے اسے یہ پوچھیں گے کہ ابھیرنجن جی یہ بتائیے مندر کی راجنیتی سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو میرا جواب الگ ہوگا جاتی ہے جنگرنہ اور آرکشن کی راجنیتی سے لالو یادر کو نتیش کمار کو کانگریس کو فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو میرا جواب الگ ہوگا تو پہلے تو اس بس کنشتہ کے ساتھ ہم لوگوں کو بات چیت کرنی چاہیے میں دوسرے بیچار کا اور ہیمند جی کا بڑا سمان کرتا ہوں لیکن ہم گردیگت بیچار اپنی گردیگت رائے رکھنے کے لیے جو ہے وہ میری نجی چیز ہے میں کبھی کسی بھی دسکشن میں اپنی نجی رائے نہیں رکھتا سر میں جو دیکھتا ہوں جو لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ رکھتا ہوں دوسری چیز میں کہہ رہا ہوں دیکھو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں امام ہند تو اقبال نے کہا بھگوان شدام میں نے میں نے تھوڑے کہا امام ہند تو اقبال نے کہا اقبال کون تھے مسلمان تھے جنہوں نے دھرم کے نام پر سمپردائے کے نام پر پاکستان کا سمرتن کیا اور پاکستان لے کے اُدھر چلے گئے کس اقبال نے بھی امام ہند کہا آج بھی بھارت کا کوئی مسلمان مجھے ایسا نہیں ملتا ہے جو کبھل کٹر مسلم کی راجنیتی کر رہے ہیں ان کی بات آپ چھوڑ دیجئے لیکن کوئی بھی liberal مسلم مجھے ایسا پورے بھارت برش میں آج تک نہیں ملا جو بھگوان کو رام کو جو ہے نہیں مانتا ہے تو سب رام کا سممان کرتے ہیں اور اسی ناتے میں نے کہا کوئی اگر کسی انگریز افسر کو بھارت بھاگی بیدھاتا ماننا چاہے تو اس کا سواگت ہے کوئی اگر کسی بنش وشیش کے نیتا کو ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو بھارت بھاگی بیدھاتا ماننا چاہے یا اس کی نجی رائے ہے اس کا بھی سممان میں کرتا ہوں لیکن میری جو دھارنا ہے بھارت کے لوگوں کے جنمانس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد پورے دیش کے الگ الگ جسٹوں کا دورہ کرنے کے بعد گھومنے کھلنے کتابیں پڑھنے لوگوں سے سمباد کرنے کے بعد تو میں یہ مانتا ہوں کہ بھارت بھاگ بیدھاتا جو ہے وہ بھگوان شریرام چندری ہے اگر وہ نہیں ہوتے تو مجھے یہ بتائیے کوئی غوٹ نہیں دیتا ہے اگر بھارت بھارت کے جنتہ پارٹی کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے بھگوان رام کا نام چل ہی نہیں رہا ہے تو بھئیہ 1989 سے لے کر 2024 تک میں آپ بھارت کے جنتہ پارٹی کا گراف لگاتار بڑھتا ہوا کیوں دیکھ رہے ہیں آپ آپ اس بات کو دیکھیں لگاتار اگر کسی چناؤں میں تھوڑا کم زیادہ ہو گیا ہوگا تو آپ اس کو نہیں وہ شیئر مارکٹ میں بھی تھوڑا کبھی گر جاتا ہے لیکن اتر اتر تو آپ ردی آپ نے دیکھی ہے نا 2014 سے زیادہ 19 میں 14 سے پہلے آپ نے 98 سے زیادہ 99 میں دیکھا تو آپ اس طرح سے دیکھئے نا 89 سے زیادہ آپ نے 99 میں دیکھا تو اتر اتر جو یہ بردی ہوئی ہے آخر کیوں ہوئی ہے کوئی رام کو مانتا ہی نہیں ہندو تو کوئی مدہ ہے ہی نہیں ہندو سب جو ہے liberal ہیں تو یہ یہ سارے چیزیں جو ہیں دیکھو جمینی سچائی وہ نہیں ہوتی جو ابھی رنجل کمار سوچتا ہے یا چاہتا ہے یا اس کو صحیح یا غلط سمجھتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں غلط سمجھتا ہوں ساں لیکن اگر میرے دیش کے جنمانس میں وہ چیز ایک صحیح چیز کے طور پر لی جا رہی ہے تو مجھے بھی سوٹار کرنا پڑے گا نا کہ یہ چیز چل رہی ہے تو دیکھو میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں میرا کسی سے کوئی وہ نہیں اچھا اب جو آپ چیز کہہ رہے ہیں دیکھئے بہت سیدھی سی بات ہے بہت بہت کئی طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے بہت 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 hoch وہ سارے مجھے بھی چلتے ہیں اور اسی لیے میرا بشواس ہے اور اسی لیے جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو لوگوں کے بیچ میں کا سنتوش ہے کہ یہ تیس بتیس سال سے آپ کون سا الائنس کی بات کریں گے آپ یہ تیس بتیس سال سے کیا ڈیلیوری کی ہے آج آپ کہہ دیں گے کہ مندر نہیں بننا چاہیے اسکول بن جانا چاہیے اسپتال بن جانا چاہیے تو بننا چاہیے ابھی رنجن کمار بھی کہے گا کہ بناو اسپتال لیکن بھئی اسپتال بنائے گا کون کہ بھل نارے بازی کرو گے کہ مندر نہیں بناو اسپتال بناو جو تمہارے اسپتال ہیں ان اسپتالوں کی بیہار میں کیا حالت ہے جو تمہارے سکول ہیں ان اسکولوں کی کیا حالت ہے ابھی جو جوائننگ کر آئی ہے ٹیچروں کی آپ نے دیکھا کہ یہ چھپر کے خوس کے گھر میں جو ہے جوائننگ کر آئی گئی لوگ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈے میل میں روز دن چھپکلی روز دن کواکروچ روز دن طرح طرح کے بشائلے آپ کے چھپرہ کے دھرما ستی گھنڈامن گاؤں میں کیا ہوا 22 تیس بچے مر گئے کیا لوگوں کو یہ ساری چیزیں نہیں دکھائی دیتے تو آپ کہنا چاہتے کہ جاتی کا مددہ چلے گا لیکن دھرم کا مددہ نہیں چلے گا تو میں تو دیکھو ایک چیز کہتا ہوں میں تو جاتی کو بھی ٹھیک نہیں مانتا اگر مجھ سے پوچھیں گے اور میں سمپردائی کی راجنیتی کو بھی ٹھیک نہیں مانتا دھرم تو ایک الگ چیز ہے دھرم کو الگ کر کے رکھیا میں ایک پتر کے روپ میں میرے کچھ دھرم ہے تو دھرم تو دیکھیں الگ چیز ہے دھرم تو وہ اس کا تو کوئی ویروز کر ہی نہیں سکتا تو سمپردائی کی راجنیتی کو میں کہا کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہے لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کہ جاتی کی راجنیتی چلے گی اور سمپردائی والی راجنیتی نہیں چلے گی اسوار کا نام نہیں چلے گا اور جاتی ہے مہاپرشوں کے نام چلے گی تو بھائی صاحب میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں میں نے تو پہلے ہی کہا کہ دونوں چیزیں چلتی ہیں بیہار میں اور اسی لیے سمیں کم ہے ہم اس پر آنا چاہتے ہیں جو سوال آپ سے لینا تھا یہ نیتیس کمات سچ میں چلے گئے انڈیا کے ساتھ تو آر جیڈی کا کیا ہوگا بیہار میں آر جیڈی کا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا آپ اس بات کو سمجھیں کیونکہ دیکھو میں بہت کلیر آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ آر جیڈی سماپت نہیں ہونے جا رہی بیہار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیہار میں دو ہی پارٹیاں ہیں جن کا اپنا بیچاری کا ادھار ہے جن کا اپنا مضبوط کارڈر ہے جن کا اپنا مضبوط ووٹ بینک ہے ایک پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوسری پارٹی ہے راستی جنتہ دل اور ایک گٹ بندن بھارتی جنتہ پارٹی کے اردگرد بنتا ہے دوسرا گٹ بندن راستی جنتہ دل کے اردگرد بنتا ہے تو راستی جنتا دل سماپت نہیں ہوگا اگر نتیش کمار چلے آتے ہیں ان کو چھوڑ کر تو بھی راستی جنتا دل دیکھیں سماپت تو نہیں ہوگا لیکن لیکن گٹ بندن تو سر ترازو ہے نا دو ترازو پر جس طرف زیادہ ویٹ ڈال دیں گے وہ ترازو کا پلڑا جھپ جائے گا نا تو اس کے باوجود کی راستی جنتا دل کو اس کا کارڈر اس کا بوٹ بینک جو ہے وہ پورا سپورٹ کرے گا بوٹ ملیں گے ان کو 20-22-25% 27-28% تک بھی ہو سکتا ہے ان کے گٹ بندن کو بوٹ آ جائے لیکن جہاں پر 28% بوٹ آئے گے جہاں دوسری طرف 42-44-46% بوٹ آئے گے تو کون جیتے گا یہ تو دیکھو میری بھاگنا کا مدہ نہیں ہے نا کہ میں کس کو جیتانا چاہتا ہوں یہ تو سیدھا سیدھا گنیت ہے سر انکو گنیت ہے اور چناوی گنیت ہے تو اس ناتے سے دیکھو میں نے کہا اور سارے مدے ہیں دیکھو بیہار کے ساتھ بہت بڑا مدہ ہے بیہار جس طریقے سے پلائن ہوا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں بیہار کے جو سورن طبقے کے لوگ تھے وہ بھی راستی جنتہ دل کے پرتی ان کا بھی ایک بڑا حصہ میں دیکھ رہا تھا کہ راستی جنتہ دل اور تیجسوی یادب کے پرتی رجحان بیقت کرنے لگا تھا لیکن جب سے یہ جاتی جنگرنہ کا مدہ آیا جب سے یہ آرکشن کا دائرہ بڑھانے کا مدہ آیا وہ پورا کا پورا طبقہ جو اس میں سے تھوڑی بہت ٹھوٹ ہو کر کیونکہ یہ طبقہ جو تھا یہ سورنوں کا طبقہ بھی بیہار میں بیجے پی سے ٹھگا ہوا محسوس کرتا تھا کہ بھائے ان کے پاس لیڈرشپ ہے نا پالیسی ہے یہ بار بار نتیش کمار کو لے کے چلے آتے ہیں اپنے دم پر ان کی سرکار بنانے کی چنگاؤ لڑنے کی حیثیت نہیں ہے جتنے کی حیثیت نہیں ہے تو سورنوں کا ایک بڑا حصہ میں دیکھ رہا تھا کہ تیجسو یادب کے پرچی لگاؤ محسوس کرنے لگا تھا ہوا ہے نوکری کی بات کرتا ہے مہنگائی کی بات کرتا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتا ہے تو جھگا لیکن جب سے یہ آرکشن کا جات یہ جنگنہ کا مدہ آیا وہ سارا کسارا بیدہ گیا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب سے رہا ہے یہ فائنل آنگ جگہ من جی دیکھئے ابھی رنجان جی کہہ رہے ہیں تیجسو یادب اے ٹو زیٹ کی پولٹکس کی اور بڑھ رہے تھے دیکھیں ایسے بھی کہا جاتا کہ بھاچپا کا جنادھار بڑھ رہا ہے لیکن آج جیڈی کا آدھار جہاں تھا وہیں لیکن تیجسو یادب نے ایک کوشش کی تھی لیکن ابھی رنجان جی کا مط یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جات یہ سروے آرکشن یہ آیا تو جو ڈائرہ بڑھ رہا تھا جو سبن جاتیوں کے لوگ قریب محسوس کیے جا رہے تھے کہ تیجسو یادب کے قریب بھی آ رہے ہیں وہ یہ پھر سے دور چلے گئے تو ایسے میں آج جیڈی کا ہونا کیا ہے آپ جو آپ جو کہہ رہے ہیں آج جیڈی کے بارے میں تو آج جیڈی آج جیڈی نے کے ساتھ اے ٹو جیڈ کی کے لوگوں کو جانا یہ اگر کوئی پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ سبھی جاتی سبھی دھرموں کے لوگ لوگ جنے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کوئی پارٹی کوئی اگر پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی خاص دھرم بیسیس کے لوگ بلکل نہیں آئے انکہ ہم ٹکٹ ہی نہیں دیں یہ خطرناک بات ہے یہ گھوڑ کرنے والی بات ہے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ تیجسو یادب نے چاہا ہے کہ ہمارے ساتھ سب لوگ جڑے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہے سب لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنا چنگ ان کو اگروں کا ہے ان کے ساتھ اور کتنا پچھڑوں کا ہے اس میں پروپورشنیٹ حساب سے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو انتر نجر آئے گا اس لئے کہ ہم لوگ کی حقیقت ہے اس حقیقت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگروں کا بڑا حصہ بی جے پی کے ساتھ ہے اگری جاتیوں کا بڑا حصہ اس لئے سباوی طرف اتنا حصہ ان کے پاس ان کے ساتھ نہیں جائے گا اب رہی بات کی ابھی رنجن بھائی جو کہہ رہے تھے کہ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جاتی سرویکشن کروانا جاتی گھرانا کروانا اپنے آپ میں کوئی جاتیواد نہیں ہے یہ اگر آپ سماج کی حقیقت جو ہے اس سے مو چورانا ہے آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جاتی کی جنگن نہ کرا لینے سے کوئی اگر آپ بھی دک جائے گا کوئی پشرا بھی دک جائے گا تو ایسا ہو سکتا ہے یہ تو آپ آپ کی جو کو لے کر کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے جو آکرے ہیں انہوں کو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جو سرکار نے کیا ابھی جو چورانوے لاکھ پڑیوار والی جو بات آپ کیا سامنے آئی تو آکرہ بھی ہے ابھی تو لوگ کہا رہے ہیں کہ آپ چھے ہزار آپ نے مان لیا ہے جن کی آئے چھے ہزار چھے ہزار روپے پرتی مہین ہے ان کو آپ گریب ماننے ہیں اگر اس کو تھوڑا سا اوپر بڑھائیے گا دس جار اگر کر دیئے گا تو ان کی سنکھیا بہت الیک ہو جائے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈے ہیں ان ایجنڈوں کے جڑیے اب جو یہ ایجنڈا جو چلے گا بھی ہار میں اس ایجنڈے پر آپ آپ کتنا اس ایجنڈوں کو چیمپین بنا پاتے ہیں اس پر منصر ہے کہ آپ کتنا آپ کے ساتھ لوگ جور پائیں گے اب رہی بات کی جو ابھی رنجان بھائی ایک اور بات کہا ہے تھی 32 سالوں سے 32 سالوں میں آپ 16 15 16 سال بی جے پی سرکار کے بہت چالاکی سے اس کو اس کو دیوار پر جو لکھی عوارت ہے اس کو مٹا کر اور بیمرسکرا کیا آتا ہے نہیں یہ یہ اس طرح سے بکلک کے روپ میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں میں کہا رہا ہوں یہ پورے مینیسٹی میڈیا یہ اس کو بھی تھی بی جے پی بھی تھی اور بی جے پی تو ایسا کٹتی ہے جب سے لگتا ہے بی آر میں کبھی سرکار میں تھی ہی نہیں جسی سے اپنی چلانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر سے یہ سکوگا چل رہی ہے بازار میں یہ بازار میں چلتا ہے بی جے پی اس پر بریک لگنا چاہیے تھا کہ سرکار کا ماتحاد کوئی اپنے منتری نہ مانے تو اگر نہیں ماننا تو آپ اس کو بازار میں بی جے پی بی جے پی کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ یہ جی ملک بی جے پی بی جے پی بازار میں سیکھ لیا تو یہ سبزہ نتیز کمار کو یہاں ملے لیکن نتیز کمار کو پتا ہے کہ ان کو پارٹی نمبر ون سے پارٹی نمبر تین پر لانے والا جو چراغ پاسوان ہو یا بی جے پی کے گھٹ جوٹ سے جو کچھ ہوا تو اب نتیز کمار اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی اپنی حیثیت رائی نتیق حیثیت بچانے کے لیے کھڑے ہیں اس لیے ان کے پاس اب بھاگنے کا راستہ اب بہت نہیں بچا ہوا ہے اب وہ کہاں جائیں گے آپ تو مٹی میں ملے کے اوالا کوئی اپنی نہیں ہے ان کے پاس اتحاس نہیں بنائیں گے اتحاس نہیں بنائیں گے اتحاس بن جائیں گے اگر نتیز کمار ایسا کچھ کرتے ہیں تو انتہا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں ایسا کچھ کروں گا نتیز کمار کیا کریں گے کوئی نہیں جانتا ہے اور میں ملکل یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیوں میں جانتا ہوں میں بہت صاحب چاہتا ہوں لیکن نتیز کمار یدی مہاگرشبندن کے ساتھ رہیں گے تو چوبیس کے لوگ صفحہ چناؤ کے بعد ان کا کریئر سماپ ہے لیکن یہ جانتے ہیں لیکن یہ جان لیے کہ اس دیش کا پورا میڈیا جانتا ہے کہ نتیز کمار جا رہے ہیں تو یہ جو یہ جو اپنے آپ میں جو نیریٹیو جو کھڑا کیا جاتا ہے اگر اگر مہا گھٹ بندن کے ساتھ وہ چناؤ لڑتے ہیں میری کوئی گھٹیگت اچھا نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں مہا گھٹ بندن کے ساتھ آپ لڑ لیے آپ بی جی پی کے ساتھ آ جائیں تو بھی مجھے کوئی پروڑم نہیں مجھے کیا لینا دینا نتیز کمار سے اور لالو یادر سے یا سوشیل موڈی سے یا نریندر موڈی سے میں تو سنتا ہوں بھئی میں پتر کاریتہ میں میرے بارے میں آپ پتہ کر لو میں کیا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن اگر وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اگر انکول ریجلٹ نہیں آئے موڈی لہر میں رام لہر میں اور مدوں کی لہر میں بگاس کی لہر میں اگر انکول پرینام نہیں آئے تو چوبیس کے لوگ سبح چناؤ کے بعد ہی نتیز بھی کا کریئر سماک ہو جائے گا یا تو ان کی پارٹی توڑ دی جائے گی یا ان پر دباؤ بنا دیا جائے گا کہ اب آپ تیجسٹری کو جیسا پرامیس کیا تھا ہینڈو بھر کیجئے مکہ منتری کی کرسی آپ اس بات کو سمجھیں اگر آپ بیہار کی راجنیتی سمجھتے ہیں تو آپ میری بات سے انکار نہیں کر پائیں گے لیکن اگر وہ انٹی اے کے ساتھ چلے آتے ہیں تو دو ہزار پچیس کے بیدھان سبح چناؤ تک نتیز کمار کی مکہ منتری کی کرسی سیپ ہو جائے گی کیونکہ بیجے پی نے ان کو پہلے بھی مکہ منتری بنا رکھا تھا بیجے پی کا کوئی نیتا ان کے سیر پہ دیکھیں چڑھتا نہیں ہے بھلے انہوں نے دو دو مکہ منتری بھی بنا آبی آبی پچیس تک بھی کچھ خطرہ نہیں ہے اگر مہا گھٹ بندن میں تو نہیں خلق سمجھ نہیں ہے پچیس تک مہا گھٹ بندن میں بھی کچھ خطرہ نہیں ہے تو پچیس تک جو ہے وہ آرام سے چین سے مکہ منتری بنے رہ سکتے ہیں پچیس کے ابھی بھی دکھ چین سے رہیں گے کوئی دکھت نہیں کوئی کوئی کچھ ہر بڑی نہیں ہے آج کے سمباد کے لیے آگے بھی ہم دو سچا میں سامیل ہوتے رہیں گے چلتے چلتے ہم اپنے دسکوں سے کہتے ہیں کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیے گا اور اس ویڈیو کو فیس بک پیس کے ماندر سے دے گا تو پیچ کو لائک کیجئے گا ٹیوٹر پر ماندر سے دے گا ٹیوٹر پر